موسیقی 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 ڈوٹوٹس کی آگا گیا اگر تیری یہ سوچ ہے تو قرآن میں تو سارا انہیں بیانات کی ہر ہر شئے کا ان قرآن میں تیری یہ تو تیری یہ ہے ہر چیز کا خورا بیان قرآن میں ہے ہے تو دیکھاؤ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں اگر ہر چیز کا ہر ہے تو دیکھاؤ یہ دیکھاؤ قرآن ہے اس قرآن میں آج کی یہ محفل جو حضور بحر العرفان کے شہر میں ہوئی جہاں ان کی سبزادے موجود ہیں عظیم علموں موجود ہیں اس محفل پر قرآن میں کہا ہے دیکھاؤ قرآن کو یہ ویسے کتاب سبحان الرحمن عن جسمی رجیہت اللہ ربان یہ مشبت ہے مجسمہ زبانہ یعنی نام میں آت سلخی کے اقید ہے جہیں تو مقام کے رات میں مدلل و جامل دل میں تستابیس یہ خطیب ہے وہ ساتھ دیکھی تھی تو یہ کتاب سمال اللہ اب یہ سوچتے جس طرح لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کتاب یہ قرآن ویساں کہ لوگ قرآن ہے قرآن کو دیکھاؤ تم کہتے قرآن میں ہر شئیخ خریدوں ہے یہ میتے دیکھاؤ قرآن کی ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے تو کھولو قرآن میں دیکھاؤ تمہارا نام ہے قرآن میں قرآن حقیقت قرآن کی ہے قرآن میں ہمیں تو ہر چیز نظر نہیں ہتی لیکھ جواب ہم ان کو دیکھتے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن میں ہر شئیخ کا علم ہر ایک کے لیے نہیں ہے صرف ایک کے لیے ہے ہر شئیخ کا علم کس کے لیے ہے جس پر نازل ہوا جس پر نازل ہوا اور ان کے فیض ہے اور ان کے لئے لیکن جس پر نازل ہوا ان کے لئے یہ جوزید قتل دکھاؤ تمہارے لئے نہیں ہے تم کونوں تیری کے حصیت ہے یہ مو اور مصور کی ڈال اپنے میاں لئے دے اپنی حقیقت ہے تم کیا ہے تجھے کیسے دکھاؤں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تجھے دکھاؤں یہ تو قرآن حضور پر نازل ہوا ہے حضور کے لئے قرآن میں ہر شیخ آئند ہے ہر ایک کے لئے نہیں ہے میرے پاس ایک میری کار اس میری کار میرے ایک ساہد ہے کون دنیا میں امریکہ کے ایک چرز ہیں برطانیہ کے ایک چرز ہیں اسٹریلیا کے ہیں نیوزیلنڈ کے ہیں ساتھ افریکہ کے ہیں ورشیس کے ہیں دوبئی کے ہیں اور جب سکر ہوتا ہے جو کچھ لوگر کر لئے یہ در لیتے ہیں وہ فرانس کا تاور دکھا دیتے ہیں دوبئی کی بری بری بیلدنز دکھا دیتے ہیں کعبت اللہ کی بری 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 مجھے نظر نہیں آتے اب جس کا میموری کارڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں جس کا پی سی سے کوئی تعلق ہی نہیں جس کا لپکپ سے کوئی تعلق ہی نہیں اس جاہل کا اس دنیا سے اس سائنس سے کوئی تعلق ہی نہیں وہ کہے گا مجھے تو نظر نہیں آتا مجھے تو دکھائی نہیں رہتا جس طرح یہ مولوی کہتا ہے نا قرآن میں مجھے یہ نظر نہیں آتی قرآن میں مجھے ایک میں قیامت نظر نہیں آتا قرآن میں مجھے معافیل ارحام نظر نہیں آتا قرآن میں مجھے یہ نظر نہیں آتا کل کیا ہوگا مجھے یہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ تیرا قرآن سے تعلق ہی نہیں یہ نظر آئے گا اسے جو قرآن والا ہے جو یہ کہتا ہے اس میموری کارڈ میں مجھے نظر نہیں آتا تو اسے کہو اس میموری کارڈ کو ظاہری طور پر دیکھنے سے بہترینی آئے گا اس میں ریکھات کو لپک مدالو اس میں ریکھات کو بیسی مدالو اور پیسی بہترین پر دیکھو سب کچھ لڑای آئے گا ایمی سیدرہ توران کو دیکھر لہترینی آئے گا مجھین اس توران کو سنوے مستفا پیدا اور پیسی بہترین پر دیکھو جاری کھانا بے اللہ 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 یہ ずاں تو یہ بے حضور پر نازل ہوا تو حضور ہی دیکھیں گے پر اگر حضور کے وسیلے سے حضور کے عدوم کی مستق کو مرنے والے وہ سے عظم فیرہ نے بھی آیا اس طرح بڑے بھی اگر وہ دیکھیں گے تو انہیں دی وسیلہ مصطفیٰ سے نظر آ جائے گا اگر حضور کے شیفونا سیدنا بہاؤ دن نقشبند دیکھیں گے تو انہیں بھی نظر آ جائے گا اور اگر حضور کے فیضی آفدار مجدد الفرسانی دیکھیں گے انہیں بھی نظر آ جائے گا اور ان تمام مشکل میکدون تنفیزی افتارند احمد ریزاد اکھئے گا احمد ریزاد اکھئے گا احمد ریزاد اکھئے گا احمد ریزاد اکھئے گا موسیقی 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 یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر قرآن بڑا حراست پہار اوپر آدھر ہوتا ہے پہار اوپر آدھر ہو جاتے ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں تیس پارے محفوز ہمارے پارے کیوں؟ چینل پل لگی ہوگا مصر چینل پل لگی اہلے سننا تاہو جی دو پہن کے بعد جب سوچ آپ کی آنکھوں میں اس کی وشن پر لے درمیوں کے مسلم آپ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں آنکھوں میں درد محسوس ہوتا ہے لیکن جب اسی صورت کی روشن چاند پر پڑتے ہیں تو رات کے وقت چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں تھندک محسوس ہوتا ہے یہاں سمجھنے کیا عرض کرنا ہے صورت کی روشنی براہ راست تمہاری آنکھوں پر پڑتی ہے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے لیکن جب وہیں صورت کی روشنی چاند پر پڑتی ہے اور چاند کے ذریعے صورت کی روشنی کو دیکھتے ہیں روشنی جلالی ہے چاند کا سینہ جمالی ہے سورج کی روشنی کو زیا کہتے ہیں چاند کی روشنی کو نور کہتے ہیں سورج مدیر ہے چاند مستغیر ہے سورج روشنی دیتا ہے چاند روشنی حاصل کرتا ہے سورج کی روشنی جلالی چاند کا سینہ جمالی میرے اللہ کا کلام جلالی آقا کا سینہ جمالی اللہ کا جلالی کلام اور آقا کے جمالی سینے بھیناری ہوتا ہے اور حافظِ قرآن سینے مصطفیٰ سے لیتا ہے تو پھر اس دل میں چھلے مصطفیٰ وہ قرآن کا علم قولیاء تک پہنچتا ہے اور انہیں بھی اللہ جللہ مصطفیٰ کا علم ادا فرماتا ہے تمہیں کیا عرض کر رہا تھا جب ہر خیر کا کل اللہ جللہ مالا نے حبیب کو ادا فرمایا تو قرآن بھی خیل ہے جب قرآن خیل ہے تو قرآن کا کل علم اللہ نے اپنے حبیب کو ادا فرمایا اسی طرح کیا محتاج ہونے میں خیر ہے یا مختار ہونے میں خیر ہے احتیاط میں خیر ہے یا پھر اختیارات میں خیر ہے ہر بندہ مانے گا محتاجی میں خیر نہیں اختیارات میں خیر ہے مختار ہونے میں خیر ہے تصرفات رکھنے میں خیر ہے قومت رکھنے میں خیر ہے طاقت رکھنے میں خیر ہے تو ماننا پڑے گا اگر تم سمجھتے ہو اور ہر آقل شخص یہ مانتا ہے ہر اقلمن شخص یہ تصریف کرے گا مہتاجی میں خیر نہیں اختیارات رکھنے میں خیر ہے مختار ہونے میں خیر ہے جب امام مجاہی نے فرمایا ہم نے آپ کو ادا پرمایا یعنی ہر خیر کا کل ادا پرمایا کسی خیر کا باز نہیں ادا پرمایا تو ماننا پڑے گا حضور مختار کل بھی ہیں ہر ادا پرمایا ہے باز اختیارات نہیں ادا پرمایا اور جب آلہ حضرت نے اس مسئلے کو سنجا تو آلہ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان کبھارے لیے مکیل و کبھا کبھارے لیے جدید و جنہ کبھارے لیے برے گو جہاں کبھارے لیے درم نے صبح کبھارے لیے پدن میں حجا کبھارے لیے ہاں آئے یہاں کبھارے لیے اُڈھی بھی وہاں کبھارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھبن بھبن میں گلن جزائے میان بھائی سے مرن یہ ہم نے آماما تمہار لیے ہم نے آماما تمہار لیے انا آتینا کالکوسر ای الخیر کل لہو ہم نے آپ کو الکوسر اطا فرمایا یعنی ہر خیر کا کل اطا فرمایا بے اس کل کے ذنبے کو اللہ حضرت نے باعد میں آکر بیان کیا درمائے مسانتے کل حبامتے کل سیاہتے کل عدالتے کل حکومتے کل بلای ابی کل خدا کیا حاطر سیاہم اتسا اسی اور اسی 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 اس اسی اس 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 موسیقی 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 بھی ہے اس میں اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسرت بھی ہے اس میں حضور کے فزندوں کی قسرت حضور کے نام کی رفقت حضور کا علم حضور کے علم کی رفقت حضور کے موجزات حضور کے حسم اللہ بے شمار اور ہی علماء کی حضور کی اولاد کے حوالے ساتھ کے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ تو کہہ رہے نا کہ تیرا نام نیوہ کوئی نہیں ہوگا تیرا نام کون لے گا اس اسلام میں قادر ہے تیرا نام کوئی نہیں دے گا تیری اولاد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا انہا عبینہ کل غفر محبوب دیکھ وہ وقت آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں سید حقر پھیل جائیں گے جنہوں لوگ کے ساتھ ملیں گے سید ہی سید ملیں گے پہ ایک ایسا رکھا ہوگا کلوج اور کلوج کے اندر ایک سید پول ہوگا ملیں گے پہ پہ ایک ہسے رکھا ہوگا ہے ملے گا صرف ہے ملیں گے پہ پہ ایک ہمیں ہوتے ہوگا ملیں گے پہ ایک سید بہتہ میں ایک ساکار ہے ملیں گے پڑھا رکھے ہیں ملیں گے پہ ایک ایک سکتے ہیں قرآن کیسے کہتے ہیں تفسیر خودوعی رقب میں نے آیا دیکھتے ہیں عیل میں آیات کلپ اس لطول کیس کی وشن ہے یہ خانہ اور خانہ رکھا دیکھ رکھ ابو حمد نے آپ کا دیکھر آپ کی خاتر ہونا نہیں ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موضہ ہے قرآن کا موضہ ہے اس وقت کون سوچ سے ایک لوگ آئے گا کہ پوری دنیا میں پورے دن کے چوبیس کرتے ہوئے کوئی ایک سکن کی حسن ہی بدے گا اس میں حضور کا نام نہ لیا گیا کوئی ایک سکن کی حسن ہی بدے گا اس میں حضور کا نام نہیں لیا گیا اللہ علیہ وسلم نے نماز کا وہ نظام اوقات ہی ایسا بنا دے سوید تلو ہوتا ہے مجید آگے بڑھتا ہے ابھی تلو ہوا نہیں تو یہاں پر فجر کا وقت پھر تلو ہوتا ہے کہ یہاں پر فجر کا وقت اسی طرح سوال آگے جاتا ہے مجید بڑھتا ہے پھر زہر کا وقت یہاں زہر کا وقت ہوگا برطانیہ میں فجر کا وقت ہوگا ہر وقت نماز کا وقت ہے پوری دنیا ہے نماز کا وقت ہے اور جب بھی نماز کا وقت ہوگا آزان ہوگا شدو اللہ الرحل اللہ شدو اللہ محمد رسول اللہ حضور کا نام ہر وقت یہ ہے تو ایک نمہ بھی ایسا نہیں گئے دنیا میں کوئی پولیٹیکل لیڈر کوئی مذہبی لیڈر کوئی سکلبریٹی کوئی قانوندار کوئی سائنٹیس ایسا نہیں گئے جس کو یہ مقام ملتا ہے نہ کوئی نبی نہ کوئی غلی کوئی بھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیشیلتی ہے کہ حضور کی بہترانی صرف کس ایک مقتے پر مکھنے بیر مسلم سکتے ہیں یہ گھوٹسا ہے قرآن اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ ایک اللہ کا نبی تنبوت کا کاواہ کرتا ہے ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک ہے ہم ہا بھی ایسا لینے اگر ان کا نام نہ لیے جاتا ہے ایسا مقام ہے اور پھر نام بھی ایسا ہے کہ یہ نام بھر جگہ لکھ رہا ہے ہر جگہ ہے اللہ و جل و عالیٰ میں اپنے نام کے ساتھ رکھ رہی ہے شہد اللہ الہہ الاللہ و شہد اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام قرآن کریم کی بیشیم اور آیات ہیں وہ پڑھ نشیر قرب دراز مدر جائی جب اللہ نے اپنا نام اور اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام میں ہم کیا اور نہ صرف یہ جنت میں جنت کی بھوروں کی آنکھوں میں ایک آنکھ پر اللہ کلام ہے اور دوسری آنکھ پر محمد رکھا ہو اسی طرح جنت کی بھور بھی الماں ایک آنکھ پر اللہ دوسری آنکھ پر محمد سلالہ علیہ السلام اور نیراج کی راو جب میری آقا صلی اللہ علیہ السلام اش پر جاتے ہیں اور اش سے اوپر جاتے ہیں وہاں کا عش میری آقا کے دامن کو پکڑ لیتا ہے دامن کو پکڑ لیتا ہے عرش قرام کرتا ہے عرش حجور کی برگاہ میں عرش کرتا ہے یا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے بڑھایا گیا تو مجھ پر اللہ کا نام لکھا گیا اور مجھ پر کپ کپی تاریح ہو گئی عرش کمپنے لگا اللہ کا نام اس کے نام کے جرار کو برداشت نہیں کر پایا کہا پھر آپ کا نام آیا تو میں درسکن ہوں عرش پر بھی اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے اللہ کا نام دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دی اچھے یہ نام لکھا کنی جاتا ہے پتہ آپ ہیں کسی چیز پر پتہ ہے کہ یہ میری کتاب ہے میں نے لکھی ہے اس پر نام لکھا ہے ساکھے بڑھا کیوں کیونکہ میری کتاب ہے میں نے لکھا ہے اچھا اس پر تحریک اکم جو ہدا کر رہا ہے کیوں کیونکہ تحریک اکم جو ہدا آگے اس کتاب کو بیچتی ہیں انہوں نے پوبرش کی تو نام کس کا لکھا رہا ہے کسی بھی پروڈکٹ پر نام یا تو منیفیکچرز کا ہوتا ہے جو اس پروڈکٹ پر بڑھاتے ہیں یہ میٹ کسی نے بنایا ہے جس نے بنایا ہے اس کا نام اس پر ہو جب درمے والا ہے اس کا نام ہو یا جس کو توفتن دے دیا ہے یا جس کو بیچ دیا ہے اس کا نام ہو مجھے میں کیا بسکار رہا ہے جس کو دے دیا یا یا جس کو دے دیا ہے جس کو دے دیا ہے یہ بیٹھ پشانی ہے نت سنو کی سناتے کی سنتے نہیں سنا کے بچانے لاتے ہیں تو یہ سنا چاہیے یہ بھی خوشی کو دے دیا ہے جنو رہتے ہیں تو میں کیا اس کر رہا تھا کہ حضور کا دام پر لکھا ہے کیوں کیونکہ اللہ جنت کو بنانے والا ہے اور حضور جنت کے مالک ہیں اللہ نے حضور کو جنت اقاہ بھرمائی ہے اشاہ اشاہ جہان اللہ کے نام وہاں اللہ کے حبیب کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آتینا کلخصر کا ایک معنی رفقتِ ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے یعنی جہان اللہ کا نام وہاں حضور کا نام اچھا ایک مقام ایسا آتا ہے جہان اللہ کا نام آتا ہے لیکن حضور کا نام ہے ترکو شکریز کش ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جہان اللہ کا نام ہے وہاں حضور کا نام نہیں ہے وہاں حضور کا نام ہے لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں ازلا کا نام ہے لیکن حضور کا نام نہیں ہے جب آپ کسی جانور کو ضرور کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ 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 اکبر بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہا یہاں حضور کلام چلیں گے اور انہوں نے کہا کہ کیوں کہ حضور رحمت ہے حضور رحمت اللہ علیہ وسلم تمام جہانون کیلئے رحمت ہے اچھا بتاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر جاتا ہے تو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ریپڑ جاتا جب کسی جمعور کو اب زبر کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیلئے پڑ جاتا ہے بسم اللہ اللہ الرحیم کیلئے پڑ جاتا ہے اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم کیلئے پڑ جاتا ہے اللہ کناf رسول کمام کی کیا اللہ جل ملانها اللہ ملانا امار امار اسمی ابن الاندہ قائد، democrats کبیر اللہ اکبر لکم رسول اللہ رب دنیا مقاتا تکبیر رب دنیا مقاتا بتائب عشق رسالہ رب دنیا مقاتا رب دنیا مقاتا رب دنیا مقاتا لکم رسول اللہ موسیقی لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں رحمت کی بات ہوگا وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے جاتا ہے جہاں اللہ جنہ وآلہ کے جلال کی بات ہو جہاں کوئی تقلیم سے گزر رہا ہو جب کسی کو سبا کیا جا رہا ہو تو اس وقت حضور کا نام لے جاتا ہے پتا چلا ہمارے علماء جب بیان کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں مٹھاس ہوتی ہے پیار ہوتا ہے اور جو مولوی روکتا ہے نا حضور اللہ کے نام سے تو گویا کہ اپنے مجمع کو سبا کر رہا ہے تقلیم دے رہا ہے اس لیے حضور کے نام سے ہوتا ہے اس لیے حضور کے نام سے ہوتا ہے میں کوئی تقلیم دے رہا ہے کوئی سکون ہی نہیں ہے یہ برکت ہی نہیں ہے نا بھائی کیونکہ عشق کے لئے روک ہی بات ہے تو برکت نہیں ہوتی ہاں رہا حضور کا نام لیا جاتا ہے کہ ہر بات میں مٹھاس ہوتی ہے ہاں برقیدہ کا اراد ہوتا ہے اور ٹنٹے کی چوج میں ہوتا ہے آہوں کا اراد ہوتا ہے انہیں پھر تقلیم ہوتا ہے تو میں کیا رات کرنا ہے کہاں سے بھا بات چلئے گی اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے ہرچند کے پرانے کریم کی یہ سورت اس پر اجماع ہے اس میں خطاب برہداز حضور علیہ وسلم سے یہ چار سورتیں سورت الگوحہ اور سورت الانچیرہ یہ جوڑے کی سورتیں اور دو جوڑے کی سورتیں سورت الگوثت اور سورت نصر یہ چار سورتیں جن میں تمام خطاب حضور علیہ وسلم سے پرانے کریم کی برکی سورتیں آغاز حضور علیہ وسلم سے ہوتا ہے پھر منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے دفاع سے بھی ہوتا ہے مسلمینوں سے بھی ہوتا ہے غیر مسلموں سے بھی ہوتا ہے لیکن یہ چار سورتیں یہ مشہور سے لے کر آخر تک خطاب حضور علیہ وسلم سے لیکن سورت الگوثت میں ہرچند کے حضور مخاطب ہیں سورت دوہا میں ہرچند کے حضور مخاطب ہیں لیکن اس قوثت کا فیضان امت کو بھی دلتا ہے بے شمار مفسرین ان صورتوں سے امت کے لئے جو نکات حاصل کی ہیں انہیں کی روشنی میں چند باتیں آرز کر رہا ہوں کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ملتا ہے وصیلہ این مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ دیکھو کیا تھوئے آئے گا یہ دیکھو کیا پائے آئے گا کیونکہ جنہوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا کہ محقوب دیکھو ہم نے دیا کیا ہے یہ دیکھو ہم نے دیا کیا ہے اِنَّا تَعِنَا کَالْقَوْشُرُ جب بھی کوئی صد کا پہنچے جب بھی کوئی تکلیف پہنچے جب بھی کوئی پرشانی آئی ایک تو یہ ہے ہے کہ ہم نے یہ قرآنک صدقال جی ہے یہ قرآنک صدقال جی کئی ہے کہ قرآن حمارے جذبات کی کیسے نموائے کرتا ہے یا ذکھئے قرآن کریمہ ہمارے اقائب کے ہمارے سے بھی حمائے کرتا ہے خ отмет کے مسائل میں بھی حمائے کرتا ہے دیکھو کر PVC زندگی کے ہر مرحلے پھ رحمائی کرتا ہے لیکن فقط عقائق اور قط میں ہمارے رحمہ نہیں کرتا قرآن ہمارے جذبات کی بھی رحمہ نہیں کرتا ایسے جب بھی کچھ سجنوں پہنچیں تکلیف پہنچیں تو یہ نہ دیکھنا کہ اللہ نے لیا کیا ہے جب انہوں نے ظلم کیا اب اس ظلم اور اس تکلیف